ترک قبائل جن کا شجرہ نصب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافظ سے جا ملتا ہے قدیم اقوام کی فرست میں شامل ہیں اسلام کا بول بالا ہونے سے پہلے بھی ترکوں نے وسط ایشیا سے نکل کر دنیا کے اکثر حصوں میں عظیم ریاستیں قیم کی اور جب ترکوں میں ایمان کا نور داخل ہوا تو ان کی روحانی اور ایمانی طاقت میں اضافہ ہوا جس کے بعد بھی انہوں نے کئی عظیم سرطنتوں کی بنیاد رکھی جس میں سے ایک اناتولیہ کی سلجوکی سلطنت تھی جسے روم کی سلجوکی سلطنت بھی کہا جاتا ہے ارتگرالغازی بھی اناتولیہ کی اسی سلجوکی سلطنت کے وفادار تھے اور اس سے بیعت تھے ان کے دور میں سلطان علاودین کیقباد اول کا دور حکومت تھا اور یہ دور سلجوکی سلطنت کی درکی خوشحالی اور فتحات کا دور تھا اس کے بعد اسی نام سے ایک اور سلطان بھی آئے جن کا نام علاودین کیقباد ہی تھا مگر ان کو علاودین کیقباد دوئیم کہا جاتا ہے اور یہ بھی تاریخ میں ارتگرالغازی کے دور میں ہی تھے لیکن جب عثمان غازی نے اپنی الگ ریاست کا اعلان کیا تو اس وقت سلجوکی سلطنت کے حکمران سلطان علاودین کیقباد سوئیم تھے جو کہ سلجوکی سلطنت کے انیسویں حکمران تھے ان کا دور حکومت کئی وجہات کی بناہ پر ایم تھا وہ وجہات کیا تھیں عثمان کے سلطان علاودین سے کیسے تعلقات تھے عثمان نے سلجوکی سلطنت سے الگ ہو کر اپنی علیدہ ریاست کا اعلان کیوں کیا سلجوکی سلطان کی والدہ اسمہان سلطان کو کورولس عثمان میں اتنا ظالم کیوں دکھایا جا رہا ہے تو ناظرین اکرام میں ہوں اکبر حسن اور آج کی ویڈیو میں ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں سلطان علاودین سوئیم کی مکمل طریق مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تک کہ آپ مزید ایسی بے شمار تاریخی انفارمیشن سے لطف اندوز ہو سکیں ناظرین اکرامی سلطان علاودین سوئیم سلجوکی سلطنت کے حکمران صرف تین یا چار سال تک رہے یعنی کہ بارہ سو اٹھانوے سے لے کر تیرہ سو ایک یا تیرہ سو دو اسوی تک ان کے والد کا نام شہزادہ فاراورس تھا اس لیے ان کو علاودین بن فاراورس بھی کہا جاتا ہے جبکہ ان کے دادا عزدین کیقبوس تھے بارہ سو اٹھانوے سے پہلے سلطان علاودین کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں اور طریق میں صرف یہی درجہ ہے کہ ان کے والد نے سلجوکی طاقت حاصل کرنے کے لیے بارہ سو اسی اسوی میں جدوجہد شروع کی جس میں کرمانیوں نے ان کا ساتھ دیا لیکن وہ ناکام رہے اور انہیں سلمیسیہ کی ارمینائی سلطنت میں پناہ لی یہ بارہ سو اکاسی کا دور تھا جبکہ سلطان علاودین کی پدیش بھی وہیں بارہ سو بیاسی اسوی میں ہوئی علاودین کی ابتدائی زندگی بھی وہیں گزری لیکن وہ اناطولیہ میں کب واپس آئے اس بارے میں تاریخ خانبوش ہے بارہ سو اٹھانوے میں جب وہ سلیوکی سلطنت کے سلطان بنے تب کی تاریخ کو یوں ہے کہ اس وقت سلطان مسعود دوئیم کی حکومت تھی جن کو ہم کرول اس عثمان میں دیکھ چکے ہیں لیکن منگولوں کے حکمران غازان خان نے سلطان مسعود کو اس وجہ سے معذول کر دیا کہ انہوں نے جو سلیوکی سلطنت پر منگولوں کا قبضہ تھا اس کے خلاف ایک بغاوت میں خفیہ طور پر ہی سلیا تھا اس وقت سلیوکی سلطنت کا یہ حال تھا کہ سلیوکی سلطنت ہر سال ایک باری رقم خیراج کے طور پر دیا کرتی تھی سلیوکی منگولوں کے ماتیت تھے اور سلطنت کے تمام معاملات میں منگول اپنی مرمانی اور دخل اندازی کیا کرتے تھے محل میں بھی منگول سپاہیوں کا راج تھا اور سلطان کی حسیت میز ایک کٹ پتھلی کیسی تھی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب منگولوں نے سلطان مسعود کو سلیوکی تخت سے معذول کیا تو سلیوکی تخت دو سال کے لیے خالی رہا لیکن پھر غازان خان نے الخانی وزیر رشید الدین فضلاللہ کے مشورے پر علاودین کیقبات کو سلطانی کے لیے نمزد کر دیا اور اہم بات یہ ہے کہ اس وقت علاودین کی عمر صرف سولہ سال تھی سلطان بننے کے بعد سلطان علاودین نے منگولوں سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے ایک منگول شہدادی سے شادی بھی کی مگر پھر بھی ان کے اور منگول حکمران غازان خان کے درمیان تعلقات بہتر نہ ہو سکے جب سلطان علاودین 1298 میں سلطان بنے تو اس سے اگلے سال ہی ان کو یہ خوشخبری ملی کہ ان کے ایک سرحادوں کے محافظ عثمان نے رومی بازنتینیوں سے ایک بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہے اور اس قلعہ کی فتح کے بعد عثمان بے اس قابل ہو گئے تھے کہ اپنا ایک الگ حکومتی نظام قیم کر سکیں یہ قلعہ کارچہ حسار قلعہ تھا جس کی فتح عثمان غازی کے لیے اہم ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت مبارک بھی ثابت ہوئی سلطان علاودین نے اس قلعہ کی فتح کے لیے نہایت خوشی کا ازار کیا اور عثمان کو عثمان خان عثمان غازی اور حارس الحدود آلی الجہ کا لقب عطا کیا عثمان کی یہ اب تک کی سب سے بڑی کامیابی تھی چنانچہ سلطان علاودین نے سلجوکوں اور اسلام کے نام پر حاصل کی گئی ان کامیابیوں کی دل سے خدر کی اور عثمان کی فتحات کی تمام عراضی عثمان کو سوپ دی اور انہوں نے عثمان غازی اور ان کے محتیت علاقوں سے ہر قسم کا ٹیکس ماف کر دیا اور ان کی جانے بہت سے توفے بھیجے یہ تحائف سلجوکی وزیر عبدالحزیز کارجا بالابند چاوش اور اکتمور لے کر آئے اور سلطان نے یہ سرکاری فرمان بھی جاری کیا کہ عثمان غازی کا اپنے محتیت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ دینے اور اپنے نام کا سکھا ڈالنے کی بھی اجازت ہے اس طرح عثمان عملی طور پر سلطان بن گئے تھے جس میں صرف سلطان کے لقب کی کمی تھی لیکن ادھر سلجوکی سلطنت اور کونیا میں کیا صورتحال تھی تو ناظرین اکرام وہاں یہ حال تھا کہ کم عمری کے باعث سلطان علاو دین سے حکومت سبالی نہیں جا رہی تھی اور اپنی جوانی اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے وہ اپنے ہی لوگوں کو ستانے لگے اور حال یہ تھا کہ سلجوکی محل کے اخراجات پورے کرنے کے لیے سلجوکی سرکاری افسران اپنی ہی عوام کو لوٹ رہے تھے اور لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا تھا سلجوکی علاقے میں انصاف نام کی کوئی چیز نہ تھی اور سلطان علاو دین ایک ناکام سلطان ثابت ہو رہا تھا جس میں حکمرانی کی قابلیت بالکل نہ تھی جب سلطان علاو دین کے اقباط سوئیم کو سلطان بنایا گیا تو اس سے پہلے سے دوسرے ترکمان قبائل کے علاوہ کرمانی عمارت کی بھی حمایت حاصل تھی اور یہ ترکمانوں میں بہت زیادہ پسند کیا جاتے تھے لیکن ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے ان کے اپنے ہی لوگ ان سے بدزن ہو گئے اور سلجوکی عمام ان سے اتنی تنگ آ گئی کہ غازان کو خط لکھ لکھ کر ان کی شکایتیں لگانے لگی اس تمام صورتحال کی خبر اب آشکہ نویان کو دی گئی جو آناتولیہ میں منگول کمانڈر تھا اس نے یہ تمام شکایات غازان خان کو لکھ پیجی اس پر غازان خان نے سلطان علاو دین سے تمام اختیارات واپس لے لیے جو کہ اس کے خیال میں بدترین حکومت چلا رہا تھا اور اسے معذول کرنے کے بعد سلطان مسعود دوئیم جو کہ تبریز میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے ان کو واپس بلا کر دوبارہ انیس مئی تیرہ سو تین عیسوی میں سلطان بنا دیا گیا اور ناظرین اکرام تیرہ سو تین ہی وہ سال ہے جس میں علاہ دین کی موت ہوئی ان کی موت کے بارے میں مختلف روایات ہیں پہلی روایات یہ ہے کہ علاہ دین کو الخانی سلطان کے حکم پر تبریز بلایا گیا جہاں اسے موت کی سزا تیرہ سو دو عیسوی میں دی گئی لیکن ان کی منگول بیوی جو کہ منگول شہزادی بھی تھی ان کی مدد سے ان کی سزا معاف کر دی گئی اور وہ اسفہان میں خموشی کی زندگی گزارنے لگے لیکن کسی بات پر ان کے اپنے ہی ملازم سے ان کی تقرار ہو گئی اور ان کے ملازم نے ان کو قتل کر ڈالا دوسری طریقی روایات یہ ہے کہ وہ بازنطینی سلطنت کی طرف فرار ہو گئے تھے اور وہاں بازنطینی شہنشاہ نے اسے قید کا لیا تھا جہاں قید کے طوران ان کا انتقال ہوا جبکہ تیسری روایات یہ ہے کہ غزان خان نے اسفہان میں ہونے والے فسادات کے نتیجے میں انہیں پھانسی دے دی سلطان علاہ دین کو سلجوک سلطان ملک شاہ کے مقبرے میں دفن کیا گیا چونکہ سلطان علاہ دین کو جن حالات میں سلطان بنایا گیا تب سلجوک سلطنت اپنے آخری دن پور رکھا رہی تھی اور باقیدہ سلطنت ہی نہ رہی تھی اس لئے کچھ مورخین انہیں سلطان بھی تسلیم نہیں کرتے اور جہاں تک ناظرین کورولز عثمان میں دکھائی جانے والے اسمحان سلطان کا تعلق ہے تو سلطان علاہ دین کی والدہ کا نام تاریخ میں موجود نہیں اور اس طرح ظالم دکھانے کے پیچھے محمد مزداک کی یہ فلاسفی ہو سکتی ہے کہ مداہوں کو علاہ دین کے دور میں ہونے والے واقعات اور کچھ زیادیوں اور ظلم کی جلک دکھائی جا سکے اور ہم جان سکیں گے کن حالات سے گزر کر اسمحان نے ایک آلی شان سلطنت کی بنیاد رکھی تھی تو ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو کے ساتھ اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا ازار کومنٹ سیکشن میں ضرور دلئیے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان